جو نہیں رکھتا حالانکہ یہ سب سے زیادہ اللہ کی فکردیتہ جگہ ہے آج یہ اسی طرح دعایت کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کی دعایت ہے مسجد میں ادا کی گئی نماز تنہا نماز کے مقابلے میں پچیس یا ستاویز درجہ زیادہ ثواب رکھتی ہے مسجد میں انسان جو نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب عام نمازی اگر وہ کسی وجہ سے گھر پہ پڑھ لے مجہوراں گھر پہ پڑھنا پڑھے بیماری کوئی سے گھر پہ پڑھ رہا ہے مسجد نہ ہونے کوئی سے پڑھ رہا ہے تو اس کا ثواب اس کو 25-27 ٹائمز لیس ملیں گا بنیدبت اس کے کی وہ مسجد میں جب نماز پڑھیں گا تو 25-27 ٹائمز اس کو آج رہاں سواب زیادہ ملیں گا اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے مسجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہے اسی طرح ابن آساکیر کی روایت ہے مسجد ہر متقی کا گھر ہے مطلب جو لوگ تقوی اختیار کرتے اللہ کا ان کا گھر مسجد ہے وہ مسجد کے طرف دور لگاتے ہیں مسجد میں رہنا پسند کرتے ہیں مسجد میں اعتقاف کرتے ہیں مسجدوں کو مرکز بناتے ہیں مطلب مسجدوں کو سینٹر رکھتے ہیں اپنے لائف کے اندر اور اس کے طرح اپنے کام کرتے ہیں اسی طرح تبرانی کی روایت ہے مسجد میں آنے والے نمازی اللہ تعالیٰ کی مہمان ہیں اور ظاہر سی بات ہے میں اس بار اپنی حیثت کے اعتبار سے مہمان کی جو مہمان نوازی کرتا ہے تو مسجد میں آنے والا انسان اللہ کا مہمان ہے اسی طرح بخاری کی روایت ہے مہمان ہے